رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کی موت کا وقت ہوتا ہے کسی فاسق فاجر یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا اللہ کی آیات کا مزاق اڑانے والے اللہ پر غیر حق کہنے والے ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو انجام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے انتہائی ڈرونے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کی حیبت اور نظارہ ہی لرزاں دیتا ہے نا انتہائی ڈرونی اور حیبتناک لمبی لمبی داتوں والے فرشتے اترتے ہیں ان کے پاس ایک گندہ بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے وہاں پہ کہاں وہ جنت کی ریشم میں جنت کی خوشبوں میں موتر کفن ہے ایسے نرمی سے لپیٹ لے گا ایسے خوشبوں میں بسا دے گا ایسے سختی کا حساس ہی نہیں ہوگا اور یہاں پہ گندہ بھی ہے بدبودار بھی ہے ٹاٹ بھی ہے پرانہ بھی ہے پھر ملک الموت ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ اس میت کے سرحانے بیٹھے گا حضرت جب اسرائیل وہ اس اسفوت ہونے والے حالت نظر ملی شخص کے سرحانے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں نکل چل اللہ کے غصے اور غصب کی طرف اس کو اللہ کے غیص و غصب اور اللہ کی نرازگی کی پشنگوئی وہیں کر دی جاتی ہے اور حدیث کہتی ہے کہ پھر وہ وہ رو جسم سے چمٹ جاتی ہے پھر وہ رو جسم سے چمٹ جاتی ہے اور آپ نے مختلف تشبیحات دے کے بتایا ایک جگہ آپ نے بتایا کہ پھر ہم نے پڑا کہ وہ کیسے وہ غرق ہو کے ڈوبتے ہیں ڈوب کے نکالتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں سے کانٹو والی جھاڑیوں سے گیلی روئی کو نکالا جاتا ہے یا جیسے اون کو خاردار جھاڑیوں سے نکالا جاتا ہے ویسے اس کو نکالتے ہیں لمحے بھر کے لئے تو ملکل موت کے ہاتھ میں رہتی ہے اور پھر پھر وہ دوسرے فرشتے اس کو بکڑتے ہیں اور اس گندے بدبودار غلیز ٹارٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اس روح کی وجہ سے محول بھی بدبودار ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا یہ گناہگار کی موت کے وقت یہ بدبو انسان اور جن محسوس نہیں کرتے اللہ کی باقی مخلوق محسوس کرتی ہے اور اسی طرح روح کی وہ آواز بھی انسان اور جن محسوس نہیں کرتے باقی مخلوق آواز محسوس کرتی ہے اور پھر اس میں گندے بدبودار ٹارٹ میں حدیث بتا رہی ہے کہ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں آنے جانے والے فرشتے اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کس کی روح حدیث بتاتی ہے کہ یہ فرشتے اس کا تعریف کرواتے ہیں یہ فلاہ ابن فلاہ ہیں کچھ اولادوں کی روحیں اپنے ماں باپ کی بھی ذلت اور عصوائی کا سریعہ بنیں گے یہ فلاہ فلاہ کی بیٹی ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ اچاریہ بنانا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے عصت اور اکرام اور اشراف کا سریعہ بنانا روح کا تعریف ہوتا ہے یہ فلاہ ابن فلاہ ہیں اور اس کی برائیاں اس کی کمیاں کتائیاں اس کی سرکشیاں اس کے گناہ اس کی بے خیائیاں اسی صحیح تعریف کروا دیا جاتا ہے یہ فلاہ فحش یہ فلاہ بے نوازی یہ فلاہ جھوٹی یہ فلاہ چغلیاں کھانے والی یہ فلاہ فساد فتنے کروانے والی یہ فلاہ تکبر کرنے والی اس کا تعریف اللہ ہمہ حاسب ناحسہ بے یسیرہ پھر اس کے لئے آسمان کے دروازے اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کی روح کو زمین پہ پھینکا جاتا ہے اس کا نام سجین میں درج کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ملا دیا جاتا ہے آمم موسیقی